اسلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ کیا ہاں چل ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے بٹا آج ہمارا پچھسوہ سبق ہے جس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں استاد کا عدب تو بٹا استاد کا عدب کیا چیز ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ استاد کا اترام کتنا ضروری ہے کہ استاد کے ساتھ ہمارا جو وقت گزرتا ہے اس کی نویت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ یہ چیز دیکھی کہ اپنے استادوں کا اترام کرنا چاہیے جو کوئی اپنے استادوں کا اترام نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنی زندگی کا اکشار بنا لیں کہ ہمیشہ بڑوں بزرگوں گلدین اور اسادہ کے اترام میں کبھی بھی کمی بیشی نہ کریں ٹھیک ہے تو چلیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے صحبت کی نویت جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے مضمون سیکھنا ہے مضمون کیے میں آپ کو کچھ خاص پوائنٹس بتاؤں گی جس کے تحت آپ نے مضمون لکھنا ہے اور مضمون لکھنے کی کیا کیا خصوصیات ہیں ان کو تھوڑا سا نظر سانی کریں گے تاکہ ہم اچھا مضمون لکھ سکیں اور اچھی کارکرگی کے ساتھ ظاہر کر سکیں اچھا ایک اور بات خاص میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ کی کتاب کے اس صفحہ پر یہ آپ کا ایک سوال ہے سوال نمبر آٹھ جس میں آپ کو یہ مضمون دیا گیا ہے کہ اس میں آپ نے تین چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے سکول کا نام امارت کھیل کا میدان استاد پڑھائی کا میار سب سے اچھی اور بری چیز کا ہونا یہ کیا تو بیٹا اگر آپ کو ہمارے سکول کے علاوہ میرے استاد کے بارے میں مضمون لکھنا آجائے تو آپ کیا لکھیں گے آپ اس میں اپنے پسند زیدہ استاد کے بارے میں اس کی کوالٹیز کے بارے میں اس کا اخلاق اس کا رہنا سہنا اس کا لباس اس کے لوگوں کے ساتھ میل جول اس کی وقت کی پوبندی اس کے سکول میں رہنے کے معاملات دوسروں کے ساتھ تعلقات کو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اس کا ایکسٹرا سرگرنیوں میں کہاں تک رجھان ہے اس کو آپ نے کر کے اس کے بارے میں آپ تفصیل لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا کام تھا ہم پہلے سب سے پہلے مضمون لکھنا سیکھتے ہیں کہ مضمون لکھنے کے کیا اصول ہے مضمون لکھنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے مضمون پھر لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مضمون بیٹا اصل میں مضمون نفیسی کے ہم نے پچھلے سباک میں بھی پڑا تھا اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس میں تمحید دوسرا ہوتا ہے نقص مضمون اس رہ ہوتا ہے خاتمہ تمحید اس میں آپ نے چاند سطریں ایسی لکھنی ہوتی ہیں جس میں آپ نے مقتصر سا بتانا ہوتا ہے کہ مضمون کس نویت کا ہے آپ نے کس نویت میں اس کو لکھا اور کیسے آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس مقتصر سی تمحید اس میں پڑھنے والے کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کیا مضمون لکھا ہو ہے اس کے بعد اگلا جو پیراکراف ہو کا اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس کی کیا کیا سرخیاں تھیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت تھی اس کو خاتمے میں مضمون کا یہ آخری حصہ ہوگا جس میں مضمون کا نچوڑ لکھیں گے اور یہ ہمیشہ تمہید سے مقتصر اور جامعہ ہونا چاہیے تمہید سے مقتصر جامعہ ہونا چاہیے اس طرح مضمون کا احتام بھی بڑا مؤثر اور دل کا شوہ کہ تمہید اور نفس مضمون سے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سارے باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ جائے اور خاص باتیں کچھ یاد رکھنی ہیں کہ آپ نے اس میں جو پوائنٹس لکھنے ہیں وہ عام اور سادھ الفاظ میں لکھنے ہیں پیرا گراف چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں چھوٹے چھوٹے سرخیاں بنا لینی ہیں اور مضمون کو ہمیشہ کرتیب پار لکھنا ہے اور غیر ضروری باتوں کو چھوڑنے کا خیار رکھنا ہے ملا کے ہجوں کا دھیان رکھنا ہے مضمون کو قدم کرنے کے بعد دوبارہ پڑھنا بہت ضروری ہے چلیں ٹھیک ہے لکھنا شروع کریں کافی پینسن امید ہے آپ سب نے نکال لی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سکول کا مضمون ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے اپنے سکول کا نام اور اس کے بعد لکھنا ہے کہ یہ کس ظلہ میں واقع ہے محل وقو کے یہ مضم جس دقا پہ واقع ہے اس کے چاروں گیٹ پڑی سڑک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سامنے ہی ایک بہت بڑا گراؤن بھی ہے ٹھیک ہے سکول کی امارت بہت بڑی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ چھوٹے بچوں کے لیے اور جہاں بچے پرائیمری جماعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں دوسرا حصہ ہائی سکول کی امارت ہے جس میں مشرق حصے میں سٹاف روم ایڈ ماسٹر صاحب کا دفتر اور سکول لائبریری اور حصہ ہائی کے کمرے ہیں تمام کمرے بڑے روشن اور حوادار ہیں ہر کمرے کی دیواروں پر پورشورت انین چارٹ اور عظیم مسلمان رہنماؤں کی تصویر لگی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد جلسہ انام تقسیم ہر سال کے آخر میں ہمارے سکول میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے جسے جلسہ تقسیم انامات کہتے ہیں اس میں تمام سال کے نمایہ کار کدی دکھانے والے طلبہ کو کھلوں اور پڑھائی میں اول دوم اور سوم آنے والوں کو انامات دیے جاتے ہیں جن سے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے سہول کا بغیچہ کمروں کے سامنے تکول کا بغیچہ بھی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ بڑے بڑے درخت بھی چاروں طرف لگے ہوئے ہیں ہم ان درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں میدان میں خوبصورت خاص بھی ہے پودوں میں رنگ برنگ رنگ برنگ پھول بھی ہیں ان پھولوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کرام ہمارے سکول کے ساتھ بہت اچھے ہیں ہم سب ہمیں بہت میند سے پڑھاتے ہیں یہی ہے کہ ہر سال ہمارے سکول کا نتیجہ بہت اچھا آتا ہے ہمارے سکول کے طلبہ بورڈ کے امتحانات میں اچھی پوزیشن لیتے ہیں اس کے بعد سکول کا نظم الزبت ہے اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے ہمارے سکول کا نظم الزبت بہت اچھا ہے تمام آت سات سات اور طلبہ سکول کے نظم الزبت کا بہت خیار لگتے ہیں مقرر وقت پر چھوٹی ہوتی ہے دوران تعلیم کوئی بھی طالب علم ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر نہیں آتا نہ ہی کسی کسی شور سنائی دیتا ہے طلبہ کی کتار بندی کے اصول پر عمل کرنا سکھا جاتا ہے مجھے اپنا سکول بہت پسند ہے دور دور سے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں باہر سے آئے ہوئے طلبہ کے لئے حاصل میں رہنے کا انتظام بھی ہے ٹھیک ہے بٹا جی یہ آپ کا آج کا سبق تھا جو کہ ہم نے سبق نمبر پچیس پڑھا جس میں ہم نے مضمون سیکھا مضمون کو لکھنا سیکھا مضمون کو ہم نے پوائنٹ کے ساتھ دکھا یہاں میں نے آپ کو سات پوائنٹ لکھوائے ہیں سات پوائنٹ میں سے یہ تو ایک ہی پوائنٹ بن جائے گا پوائنٹ ہیں ان پوائنٹ کے تحت آپ سبق کو لکھنا ہے اور اسی حوالے سے آپ نے مضمون یاد کرنا ہے بیٹا ہم جو بھی مضمون یاد کریں گے ہم پوائنٹ کے ساتھ لکھیں گے اور پوائنٹ کے ساتھ لکھنے سے آپ کو لکھنے کا صحیح انداز پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ